اعوذ باللہ برشت وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں حکیم محمد شہباز تو آپ لوگوں کے سامنے یہ جو لکڑی لکڑی سی پڑی ہوئی ہے یہ ہمارے پاک و ہند میں پائی جانے والی ارجن کی چھال کہلائی جاتی ہے تو یہ دراصل جو ہے ارجن کا ذکر جو ہے قرآن کریم کے اندر بھی مجود ہے وال ارجان کے نام سے تو ارجن جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ دل کی بیماریوں کا بہترین اور صبردست علاج ہے وہ حضرات جن کا دل جو ہے بہت زیادہ حد تک ویبریٹ کرتا ہے ویبریشن کرتا ہے دھڑکتا ہے راشہ ہے جسم کا دل کامتا ہے جس کی وجہ سے پوری بوڈی متاثر ہوتی ہے تو اور اس کے اندر جو ہے بہت ساری پراپرٹیز بھی مجود ہیں جو کہ جسم کے اندر سوجن اور ورم کو تحلیل کر کے بیماریوں کا صد باب کرتا ہے اور ختم کرتا ہے بیماریوں کو کیونکہ جب جسم کے اندر جو ہے سوجن اور ورم بڑھ جاتا ہے تو اس وجہ سے بیماری بڑھتی ہے تو یہ دراصل بیسیکلی بنیادی سطح پہ سوجن اور ورم کو کم کرتا ہے ارجن کی جو چھال ہے تو جسم کے اندر جو فری ریڈیکل بنتے ہیں ان کو یہ کم کرتا ہے اگر یہ زیادہ ہو جائیں یا یہ بڑھ جائیں حد سے تجاوز کر جائیں تو اس وجہ سے جسم کے اندر ورم پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ارجن کی چھال مانا جاتا ہے کہ ورم کو تحلیل کرتی ہے تو جسم کے اندر جو فری ریڈیکل ہوتے ہیں یہ مجود ہوتے ہیں اگر یہ بڑھ جائیں حد سے تجاوز کر جائیں زیادہ ہو جائیں تو بیماری کا خدشہ بڑھ جاتا ہے بلیڈ پریشر ہی ہو جاتا ہے سر میں درد ہو جاتا ہے کولیسٹرول لیول بڑھتا ہے تو یہ ان کو کم کرتا ہے تو وہ فری ریڈیکل کیا ہوتے ہیں فالائیو نائیڈز ہے اور ٹریٹر پین اویڈز پین ہے گلائیکو سائیڈز ہیں اور فینولک ایسیڈ پین ہوتا ہے تو یہ جو میں نے چار اجزاء چار ریڈیکل بتایا ہیں آپ لوگوں کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں تو یہ اگر بڑھتے ہیں تو پھر جسم میں سوجن پیدا ہوتی ہے جسم میں ورم پیدا ہوتا ہے اس وجہ سے جو ہے کولیسٹرول لیول بڑھتا ہے جسم میں سوجن بڑھتی ہے ورم بڑھتا ہے جب یہ بڑھتے ہیں تو پھر جسم میں بیماری کا خدشہ ہوتا ہے شگر پیدا ہو جاتی ہے شگر ہی شگر ہو جاتی ہے تو پھر حتیٰ کہ اگر یہ اتنی حتیٰ تک بڑھ جائے فری ریڈیکل تو جسم میں بیماری کا خدشہ بڑھنے سے شگر ہائی ہونا سے شگر پھڑ جائے شگر بلاشٹ ہو جائے تو گینگرین کے زخم بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو شگر پاؤں پر پھڑ جاتی ہے تو پھر اس وجہ سے آدمی کی موت اور ڈیتھ بھی واقع ہو سکتی ہے تو ناظرین یہ آپ کے سامنے پڑی ہوئی چھال آپ کو تو معمولی نظر آ رہی ہے لیکن جو حکمہ حضرات ہیں جن کا شعبہ طیب ہے تو ان کے لئے یہ ناظرین سونے سے بھی اوپر ہے کیونکہ موت کے وقت سونا نہیں بچا سکتا یہ چیزیں جو ہے اگر بیماری کا خدشہ ہو بیماری بڑھ جائے تو وبا بڑھ جائے تو پھر موت بھی واقع ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے انشاءاللہ یہ بیماری کو ختم کر سکتا ہے ارجن کی چھال ہے جو خاص کر یہ دل کے لئے ہے دل کے پیشنٹ کے لئے ہے ہارڈ پیشنٹ کے لئے ہے بہترین دوا ہے اس کا جو طریقہ استعمال ہے طریقہ استعمال اس کا کیا ہے اس کا تقریباً ایک سے دو گرام پودر آپ چائے میں بھی ڈال سکتے ہیں آپ دودھ میں بھی ڈال سکتے ہیں آپ پانی میں بھی ڈال سکتے ہیں پھر اس کو پیئیں تو آپ کی سوجن اور ورم کم ہوگی شگر بھی کنٹرول ہوگی بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوگا کلیسٹرول لیول بھی کنٹرول ہوگا تو جو راشا ہوتا ہے جس مقامتہ ہے تو اس کا بھی بہترین اور زبردست سلاج ہے بزار کے اندر ایک ارجونا کے نام سے شربت ملتا ہے شربت ارجن کا شربت کہہ دیں آپ پنسار سٹور پہ ہربل شوپ پہ تو آپ کو یہ آسانی سے اویلیبل دستیاب ہو سکتا ہے ارجن کا شربت ارجن کا شربت ناظرین کم از کم ایک ماہ میں تیار ہوتا ہے بہت مشکل پراسز ہوتا ہے اس سے گزرنا پڑتا ہے ایک ماہ کے اندر ارجن کا شربت یہ حکم اور طبیب حضرات بڑی بڑی لیبارٹریز اشراولی بارٹریز ہو گئی جیسا کہ ہمدارد ہو گئی کرشی ہو گئی مشتاق فارما ہو گئی یہ تیار کرتی ہیں تو آپ لوگ کسی بھی برینڈ کا اچھا سا ارجن کا شربت یہ لے سکتے ہیں خاص کر واضح رہے کہ ایک بات کا خیال رہے کہ جو شوگر کے پیشنٹ ہے کیونکہ جو ارجن کا شربت ہے اس کے اندر چینی اور میٹھا شوگر شامل ہوتی ہے تو شوگر ہی ہونے کا بھی خطر ہے وہ شربت آپ لوگ نہ خریدیں تو بہتر ہے تو پھر دو سے تین گرام یا ایک گرام آپ لوگ دودھ بغیرہ کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں ہاں اگر آپ لوگ اس کا کعوہ بناتے ہیں کعوہ بنا کے پیتے ہیں جیسے کہ پتی بغیرہ کا کعوہ بنتا ہے تو پھر بھی آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کعوہ کی صورت میں کعوہ کی صورت میں تین چار گرام ڈالنے اس کا کعوہ بنائیں اور چھان کے اگر شوگر ہے تو میٹھا نہ ڈالیں شگر نہیں ہے تو میٹھر ڈال کے پی سکتے ہیں ویسے یہ ہوا جشاندہ جشاندہ کہتے ہیں گرم کرنے کے بعد اس کو پی جائے تو اسے جشاندہ کہا جاتا ہے جوش دے کر آگ پہ تو ویسے اگر آپ لوگ اس کو ارجن کی چھال ہے جو اس کو آپ لوگ خیساندے کی صورت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جن لوگ کے بدن میں پہلے ہی گرمی اور خوشکی مجود ہے تو وہ لوگ اس کو جشاندے کی صورت میں استعمال نہ کریں اس کو کوٹ کے پوڈر کر کے دو سے تین کرام اس کا جو پوڈر ہے شیشے کی گلاس میں ڈال کے پانی ڈال کے صبح کے ٹائم چھان کے چھننی کی مدہ سے اس کا وہ پانی پیے گے تو ناظرین وہ پانی ٹھنڈا کہ لائے جائے گا تو ناظرین ارجن کی چھال کے بہت زیادہ بینفیٹ ہے بہت زیادہ کمال کی حرب ہے ہندوستان اور پاکستان میں پائی جانے والا یہ ارجن کا درخت ہے جو یہ کم از کم سو فٹ تک جو ہے اونچا ہوتا ہے تو اس کے بہت زیادہ بینفیٹ ہے اس کی صرف چھال ہی جو ہے قابل استعمال ہے کام میں آتی ہے تو اس کا باقی جو درخت ہے اس کے ہوں گے اللہ تعالی نے کوئی چیز فضول پیدا نہیں کی اور بھی فوید ہوں گے بہترین زبردست دوا ہے ٹانک ہے ناظرین تو اب تک کے لئے اتنا ہی تب تک کے لئے اپنا بھی خیار رکھیں اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو تو ساتھ چینل میں فرس ٹیم ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اگر اچھی لگیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں تب تک کے لئے اللہ نگے با